بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیا ریپورٹ سے مطابق چائنا تاجکستان کے اندر ایک نیا ملیٹری بیس بنا رہا ہے اس بیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیا ملیٹری بیس کا اپروول چائنا کو مل گیا ہے تاجکستان کی انٹیریر منسٹری اور چائنا کی پبلک سیکیورٹی منسٹری کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہوا ہے جس کے تحت یہ بیس چائنا تاجکستانے بنائے گا اس بیس کو تاجکستان کی ریپیڈ ری ایکشن گروپ اون کرے گا اور چائنا اس کا سارا فینینس کرے گا جو کہ دس ملین ڈالرز بتایا جا رہا ہے اس بیس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے کانٹر ٹیرریزم کے اگینسٹ اور تالیبان جو افغانستان حکومت بنا چکا ہے وہ ڈیولپنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بیس کا استعمال چائنا کرے گا ہم یہ بھی بتا دیں کہ چائنا کے علاوہ پہلے سے ہی رشیا اور انڈیا کے ملیٹری بیسز تاجکستان کے اندر موجود ہیں اب چائنا بھی اپنا بیسز بنا رہا ہے ساتھ میں یہ بھی خبر آ رہی ہے چائنا کو تاجکستان ایک پرانا ملیٹری بیسز بے رہا ہے جس کا پورا کنٹرول چائنا کے ہاتھ میں رہے گا اس نئے بیس کا کنٹرول تو تاجکستان کی ریپڈ ریاکشن گروپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن جو پرانا بیس ہے اس کا کنٹرول تاجکستان ٹرانسور کر رہا ہے فلی چائنا کو ابھی تک اس بیس پہ تاجکستان اور چائنا کی فورسز مل کے کام کر رہی تھیں لیکن اس نئے اگریبنٹ کے تحت اب وہ پورا کنٹرول چائنہ کے پاس جانے والا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ نے ہمیشہ ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی بھی آرمڈ فورس کی پریزنس تاجکستان کے در نہیں رہی ہے لیکن میڈیا ریپورٹس میں مطابق یہ بات غلط ہے چائنہ کی پیپرز آرمڈ پولیس فورس جو کہ زنجیانگ پروونس جو چائنہ کا وہاں پہ سیکیورٹی کو دیکھتی ہے اس کی پریزنس اس پرانے ملیٹری بیس پہ پہلے سے ہے اب وہ بیس پورا کا پورا چائنہ کے کنٹرول میں چلا جائے گا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ چائنہ کی ملیٹری اس میں کئی انوالو نہیں ہے چائنہ کے ملیٹری اس اگریمنٹ میں انوالو نہیں ہے نہ ہی کئی پریزنس چائنہ کی ملیٹری کا ان تمام جگہوں پر ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹرنل سیکیورٹی ملیٹری جو چائنہ کے وہ دیکھ رہی ہے تو یہ important اس لیے ہے کیونکہ اس سے ایک آ جا رہا ہے کہ یہ بیس کسی بھی دوسرے country کے against نہیں use ہوگا بلکہ terrorism کو counter کرنے کے لیے اور طالبان کو counter کرنے کے لیے اس کا use کیا جائے گا اب اصل میں کیا چیزیں ہیں کیا developments ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہے کیوں چینہ اتنا در توجہ دے رہا ہے تاجی کرستان کے اوپر اور وہاں کیوں involve ہو رہا ہے جہاں پر پہلے سے انڈیا کا presence موجود ہے پہلے سے رشیا کا presence ہے وہاں پر اب چینہ وہاں کیا کرنا چاہتا ہے یہ تمام چیزیں ہم لے کے آئیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم آزر ہوں کے اور developments دیکھیں اور interesting analysis دیکھیں اپنی اگلی ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں السلام علیکم